بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب پہلے اب تک کی اپنیٹ صاحب کے سامنے رکھوں چیف جسٹس کازی فائز صاحب نے لگتا ہے کہ وزارت خارجہ کا کلندان بھی سنبھال لیا کیونکہ ابھی برطانوی ہائی کمیشنر نے پاکستان کے لیکشنر کو کارادم قرار دینے تحریک صاحب کے ساتھ زیادتیوں پر پہلی دفعہ آواز اٹھانے پر مجبور ہوئے تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں ملک ریاض میڈیا آپ کو پتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے زیرے تمام چلنے والے چینلز کو اس وقت جو مکمل کنٹرول میں انہیں بہت بڑا جھٹکا دینے جا رہے ہیں بڑا میڈیا لانچ کرنے کی سوشل میڈیا میں خبریں چل نہیں ہیں اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں رعوف حسن صاحب نے بڑی اہم پریس کانفرنس کی ججز کے بارے میں اور الیکشن ٹربینل کو چھے ہفتوں کا وقت دیا گیا یہ چھے نام ہر صورت میں جاری کرنے ہیں ورنہ جو نام لاہور چیف جسٹس دیں گے ہائی کورٹ کے وہی فائنل ہوں گے سائیفر کیس ملتوی کرنے سے معیشت کو ایک اشارہ تین عرب کا جھٹکا لگا ایک چھٹی سے لیکن رجیم چینج آپریشن سے خان کی حکومت گرانے کے بعد کتنا نقصان ہو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کال عدالتوں میں بڑے اہم کیسیں ہیں خان کی پیشی کی بات بھی چل رہی ہے ججز کے خلاف مہم پر کیس چل رہا ہے ارشد شریف کا کیس ہے عمران خان نے آج جو اڈیالا جیل سے آپ کو پتہ سیدھے سیدھے مزائل مارے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بڑا اہم معاملہ ہے اس میں کچھ اہم پیغامات جو نقاط ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتو ایک تو سب سے پہلے خان نے آج سوشل میڈیا ٹیم کے ساتھ کہ ان کے تمام ایکشن کو تسلیم کیا مشکل وقت نے سوشل میڈیا کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا سلام پیش کیا ان کے ساتھ کھڑا ہونے کا عادہ کیا کہ کمیونکیشن کے مسائل ضرور موجود ہے جیل میں ہونے کی وجہ سے لیکن اعتماد اور انہیں آج فضاء دے دوسرا حمود و روان کمیشن رپورٹ پر دوبارہ خان نے انہیں آڑے اہتوں لیا کہ اپنی یعیہ خان نے طاقت بڑھانے کے لیے فوج کو کس طرح ناقابل تلافی نقصان پہنچایا اپنی زد اور انا کی وجہ سے فوج نے ہتھیار ڈلوائی اور کس طرح ہنری کسنجر کی کتاب کا حوالہ بھی دیا کہ پانچ سال کے لیے یعیہ خان فوج اور ملک کا سربراہ بن کے ایک الگ سے آئین بنا کے الٹا فوج کو نقصان پہنچا رہا تھا مجبوراً فوج نے اسے خود ہٹایا یہ اپنی مرضی سے نہیں جانا چاہتا تھا اور خان نے ان لوگوں کو بھی پاکستان کی قوم کے تھوڑا بہت جو مایوس نظر آتے ہیں سان چھے سو چھتیس میں یرموک کے مقام پر رومن امپائر پر کی جیتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی امامت کا فلسفہ انقلاب کو صحیح طرح سمجھانا عظیم ترین قوم بننا غلامی سے آزاد انہوں نے بڑا خوبصورت انداز میں ہاتھا کیا جمہوریت کی خلاقیات کی کرپٹ اشرافیہ کی جو سسٹم پر قبضہ گروپ ہے ان کی بینڈ بھی بجائی خان کا یہ خطاب بڑا اہم معاملہ تھا خان کے پیغامات سوشل میڈیا میں آپ کو پتا ہے جس طرح پہنچتے ہیں عوام اور قوم خاموش خان انہیں نہ خود ہو رہے نہ انہیں ہونے دیتا ہے اور یہی وہ چاہتے ہیں دنیا آپ تسلیم کرتی جا رہی ہے آپ کو خان کا موقف دنیا میں نظر آ رہا ہے حالانکہ یوکرین کے معاملے پر آپ کو پتا ہے یورپ برطانیہ سارے امریکہ بائیڈن حکومت سارے مخالفت کرتے ہیں لیکن مجبوری ان کی حقائق سے آنکھیں نہیں چورا سکتے اور آج کی دیکھیں سب سے تباہ کن جو خبر برطانیوی سفیر جین میریٹ کی آسمان جنگیر کانفرنس میں پاکستان کے دوزار چوبیس کے الیکشن کو دھاندلی زیادہ قرار دینا کالادم تک قرار دینا اس کی وجہ دیکھیں ثبوت انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن میں بہت بڑے سوالیاں نشان ہیں نظام پر لیگل سسٹم پر عدالتی نظام پر سب سے پہلے الیکشن کمیشن کے معاملات پر حکومتی معاملات پر تحریک انصاف سے بلے کا نشان چیننا خان سمیت تمام تحریک انصاف کے رہنماؤں کو الیکشن میں حصہ نہ لینے دینا نہ اہل کرنا جیلوں میں ڈالنا لوگوں سے کاغذات چیننا لیول پلینگ فیلڈ کے نام پہ کورنر میٹریز کچھ کرنا ہی نہ دینا انٹرنیٹ بند سوشل میڈیا پر پابندی نتائج جان بوجھ کر لیٹ کرنا لوگوں کو ووٹ کے حق سے محروم کرنا بنیادی انسانی حقوق پامال کرنا یہ بہت بڑی لمبی چارشیٹ پرطانوی سفیر نے کھڑے ہو کر پڑھ دی اسما جانگیر کانفرنس میں اور یہ عدلیہ پر الزام لگا ہے اب قاضی صاحب کو ہونا تو ہی چاہیے کہ یقین کے رسطیفہ دے کہ معافی مانگ کے تمام فیصلے ریورس کر دی لیکن جواب نے قاضی صاحب میں خط لکھ دیا اب دیکھا جائے تو قاضی فائد صاحب کو یہ کام نہیں بنتا یہ وزارت خارجہ کا کام بنتا ہے الیکشن کمیشن کا کام بنتا ہے حکومت کا کام ہے بلا شب عدلیہ کے بارے میں سوالات اٹھائے لیکن عدلیہ کے بارے میں پوری دنیا تھو تھو کرتی ہے رینکنگ کی وجہ سے تانیہ کو انیس سو تریپن کے تانے دے رہے ہیں ایران کی حکومت کرانے کے تانے دے رہے ہیں اسرائیل کی حمایت کے تانے دے رہے ہیں لیکن سوال گندم جواب چنا صدر اور الیکشن کمیشن کے درمیان کہتے ہیں جی الیکشن کی تاریخ پر مسئلہ تھا ہم نے جھگڑا بارہ دن میں ختم کیا بندہ پوچھے کانون کیا کہتا ہے آپ نے کانون پر چلنا ہے لڑائی جھگڑے ختم کروانے کانون کہتا ہے صدر کے پاس پاور آپ نے فیصلہ کرنا تھا دو دفعہ تاریخ بھی نہیں مانے الیکشن کیوں ملتوی ہوا کہ آپ نے آرٹیکل سکس لگایا کسی پر بلے کا نشان جو آپ نے چھینہ کے بیریسٹر گور بلا مقابلہ صدر منتخی ہو کل نواز شیف سب کے سامنے صدر منتخی ہوا الیکشن مگر بے قائدگیاں تھی بے ذابطگیاں تھی انٹرا پارٹی کے تحریک انصاف کی تو کیا پیپلز پارٹی آسف زرداری چیرمن ایک بیٹا اس کا بلاول دوسری پارٹی کا چیرمن دونوں ایک سیمبل پر الیکشن لڑے کیا یہ سب کچھ جائز تھا عوامی نیشنل پارٹی کے الیکشن نہیں ہوئے انہیں آپ نے پچیس ہزار پر جرمانہ کر کے وقائدیوں پر نشان ان کا تو نہیں چھینا مسلمی نون کے لوگوں نے گھر میں بیٹھ کے الیکشن میں پانچ شے لوگوں کے نام لے کے بھیج دیئے نوٹیفکیشن جا رہی ہوئے کازی صاحب نے ان سے پوچھا تھا کہ نہیں تحریک انصاف کے معاملے میں یہ بیلچہ لے کے کھوڑنے بیٹھ گئے سارے معاملات اسی رات انہوں نے پورے کرنے اور بلے کا نشان پشاورہ ہائی کورٹ فیصلہ دے چکی تھی ابھی ہندوستان کی سپریم کورٹ دیکھ لیں عام پارٹی کے جو وہاں وزیراعلا اروند کے جروعہ ہے اس کو انہوں نے پندر ادنی کا ٹائم دیا جائے پہلے لیکشن لے دخوابات کے بعد ہم کیس لے گئے آپ نہیں کر سکتے تھے انہوں نے نہ صرف کیس اٹھایا چلایا فیصلہ دیا خود کیا صرف اور صرف خان کے بغض میں اور نفرت میں جس طرح باقی دارے آئین اور قانون انصاف کی دھجیاں پکھی رہے ہیں ریاست کے سارے ستون اس وقت بے ستون ہو چکے معاشرہ بالکل بے سکون کام کاروبار ہر چیز میں نحوست کے دیرے اللہ کے بندوں کو اس طرح تنگ کریں گے تو پھر یہ ہوگا کہ بارے میں سوشل میڈیو میں ساری خبریں چلنی کہ مریم نواز صاحبہ کی طرف سے دس کروڑ پیا دیا کہ جا کے وہاں ڈراما کروشنے کر دیا مظاہر اس کا کام ہی ہے نوٹنگی یہ سارا چھ سال بعد اس کو یاد ہے اب تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماء کھلم کھلا تسلیم کرتے ہیں پروگرام میں کہ یہ زیادتی ہے تحریک انصاف خان کے ساتھ جس طرح ایک ہفتے میں خان کو 31 سال کی سزا ہے خود یقین کریں مجھے نواز صاحب کے جماعت کے قریبی لوگ بڑے قریبی لوگ انہوں نے خود مجھے کہا گفتو شنید کہ لوگ ہمارے خود پریشان ہیں کہ یہ کیا انہوں نے کیا ہے یہ غلط کام کیا ہے عدد نکاب والدین تو واقعی حقیقی معنوں میں یہ غلط وعدات ہوئی اور اب اس کیس کو لٹکایا جا رہا ہے اب جو جج صاحب کے بارے میں بھی خبریں آ رہی ہیں شارو خرجمند کے کہ اسے کہا گیا فیصلہ خان کے خلاف کرو عجاج نے کہا انسان ہے اس نے کہا اتنا بڑا بلندر نہیں مار سکتا علماء بھی دیکھ رہے ہیں ساری دنیا دیکھ رہی ہے یہ کفر اپنے ذمہ کیسے لوں جان شڑانے کے اس نے کہا نہ میں فیصلہ آپ کی فیور میں دیتا ہوں نہ مخالفت میں دیتا ہوں کہ یا اس نے یہ بھی خالتا ہے بہت بڑا نیوٹرل ہونا منافقت کا کام آپ کو اللہ کے حضور بھی جان دینی ہے ادھر بھی جانا ہے اللہ سے دعا کریں کہ چیف جسٹس لاہور جو ہے وہ انشاءاللہ نیوٹرل نہ ہو یہ چھے ججز کا ٹریبونل بنا کے جو منڈیٹ ہے تحریک انصاف کا وہ واپس لائیں اب چھے ہفتوں کا ٹائم انہوں نے دیا ہوا ہے کہ چھے ہفتوں کے اندر سارے کیسز ختم کرنے ہیں وزارت اعلیٰ اور کابینہ جو پنجاب کی ہے ان سے کہا کہ نوٹفکیشن اگر جاری نہ ہو تو پھر اس کو آٹومیٹیکلی وہ خود جاری کر کے چھے لوگ اور وہ لگتے گے تحریک انصاف کی ڈیڑھ سو نشستوں کا منڈیٹ واپس آنا ہے اور ابھی ججز کے خلاف جو سوشل میڈیا پہ انہوں نے مہم بھی چلائی موسین اختر کے آنی بابر ستار وغیرہ بھی اس پہ بھی کل آمیر فاروق کی سربراہی میں تین رکنی لارجر بینٹ سننے جا رہے ہیں کیس بھی توہین عدالت کیس کی سبات اور اس میں انہوں نے عدمتی اللہ جان کو بھی بلائیا ایک وقار ملک ایڈوکیٹ ہے کوئی اور ایک اور صاحب ان تینوں کو بلائیا انہوں نے کل اور عشر شریف کیس بھی کل حامد میر کی سنوائی یہ درخواست ہے وہ بھی مقرر ہوا ہے خان کی کل پیشی بھی اکر خان نے بھی گرج نہ برسنا ہے اب یہ دکھائیں گے کہ نہیں سپریم کورٹ لائف کرے گی چھپائے گی واردات یہ سب سے بڑا اہم معاملہ ہوگا کل کا احمد فراد شائر کا کیس آپ کو پتہ ہے موسین اختر کیانی صاحب نے ٹک اپ کیا ہوا تھا اسلام بہتائی کورٹ میں آج انہوں نے بتایا اداروں نے کہ ہم نے نوٹس میں لکھ کے دیا کہ باق سے انہیں کیری ڈبے میں گرفتار کیا تھا پھر اسے دیر کورٹ تھانے میں رکھا اب احمد فراز کی بیوی نے پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا ہم لوگ وہاں دیر کورٹ تھانے گئے تو وہاں نہیں تھے پھر کہا جی وہ افراباد چلے جائیں ادھر گئے ادھر بھی نہیں تھے مطلب گھما پھر آ رہے ہیں مقصد کا صرف وہی ہے جو عمران ریاض کے معاملے میں آپ کو یاد کرتے رہے اور یہ تمام لاپتہ افراد کے معاملے میں کرتے ہیں ذینی سکون تباہ و برباد کرنا ہوتا ہے اور پھر اپنے اوپر سے بچانا ہوتا ہے کہ آ کے باہر بولیں سیکرٹری پنجاب اس وقت یاد ہوں گے آپ کو آئی جی سارے ادھر دور ٹمکٹوئیاں مارتے رہے تو میرا خلق میں احمد فراز کو یہ چھوڑنے میں مجبور تو ہوں گے ایک تو وہ کشمیر سے ہیں ان کا تعلق ہے معاملہ انٹرنیشنل ہو چکا ہے یہ صرف تنگ کرنے کے لئے علی خانہ کو پیغام دینے کے لئے کہ آپ نے باہر جا کے بولنا نہیں ہے لیکن انہوں نے پہلے بھی بات چیت کر دی چیز جب اس کی خاتون میمیسی سے بات ہوئی تھی ان تمام چیزوں سے امیج تباہ ہو رہا ہے پاکستان کا بری طرح ابھی دکھیں نواز شیف کی ذاتی تشہیر کے لئے سائفر کیس کو ایک دن ملتوی کرنے کے لئے جو زبردستی کروائی اس سے کاروباری دن کے اختتام پر ایک شیف ہے تین ارب ڈالر کا نقصان اتنے پیسے نہیں آئی ہے میسے چاہتے ہیں یہ پاکستان کے ہمدرد سوال ہی نہیں پیدا ہوتا خان کو اٹھانے میں آٹھ مہینوں کے اندر بارہ ارب ڈالر کا نقصان ہوا تھا پہلے سال فارانیمٹس میں اس وقت نو فیصد مجوہ شاہد بیس پچیس تیس تک پہنچ گئی ہوگی مہنگائی میں بیس پچیس فیصد اضافہ جو آج پنتالیس پہ شک پہنچ گئی مینوفیکچرنگ ہر چیز مائنس میں چلے گی جی ڈی پی گروت یہ مائنس میں چلے گی ٹیکس کولیکشن تقریباً اب خواب بن چکا ہے کامی کوئی نہیں بیرونی سرمایہ کاری اس وقت جو ایک ارب ڈالر خان کے دور میں تقریباً پہنچ چکی تھی اب کہاں پہنچ چکی تھی مالیاتی خسارہ پہلے سال کی صرف توائی بربادی آپ دیکھ لیں خوراک درامت کرانے کی پوزیشن میں نہیں رہے تھے آٹھ دس مہینوں کے بعد ایک مہینے کے آپ امپورٹ جتنے پیسے پڑھیں خزانے میں مہنگائی برزگاری دیوالیا پن قریب گیارہ سو ارب کے ان کی کرپشن کیسز ماف ہوئے اب تو کوئی مصنوعات بننی نہیں رہی پورٹری دیکھ لیں آپ مرگی مچھلی کھانے پینے کی اشیاء ہر چیز سوری مرگی مچھلی میں نے کہہ دیا اس کے دالنے سبزیاں کہنا چاہیے تھا ازاد کشمیر سے لے کے بلوچستان تک ایک آگ لگی ہوئے اور بات کریں تو یہ ناراض ہوتے ہیں کیونکہ حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ ایک طرف ایسا ایف سی بنا کے فوراں انویسمنٹ بنانے کی بات دوسری طرح ملک میں سے لوکل انویسمنٹ بھاگتا جا رہا ہے ملک ریاض کے ساتھ جو ہوا وہ تو ہوا وہ تو اپنا ایک چینل کھول کے دبائی میں آپ کو پتہ ہے ان کے میڈیا کو ٹکر دینے کے لئے تیار ہو گئے ہیں لیکن جو فیصلہ آباد کا منچسٹر ہے پاکستان کا منچسٹر سردکاری میں وہاں دیکھ لیں کیا حالات ہیں ایک ایک کر کے سارے انویسٹر جو ہے دبائی سری لنکا نیپال بنگلہ دیش کی طرف بھاگ رہے ہیں کوئی سہولت نہیں ہے کوئی چھوٹا مٹا حادثہ ہو جائے آگل آگ جائے ان کے سرمایہ کاری ساری تباہ و برواد پیسے وصول ان سے کر رہے ہیں بھتے کے نام پہ کاروبار کی مشکلات الگ ہیں ان لوگوں کی جانے سے اور زیادہ مسائل بنیں گے اور کام آگے کوئی نہیں معیشت بلکل زمین سے لگی ہوئی ہے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا یہ اب حکومت صرف اس وقت تک چلا سکتے ہیں جب تک یہ لوگ خود چلانا چاہیں گے شہباز شریف رانسان اللہ نے کہا تھا کہ ہم تو حکومت اس دن چھوڑ دیں گے جب نہ چلی اور جو چلانے والے وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم بھی کوشش کرتے رہیں گے اپنی جب تک ہماری نوکریاں ہیں ہم جان مارتے رہیں گے ان کیسز کو لٹکاتے رہیں گے معاملہ کر لیکن پاکستان کو یہ پتھر کے دور میں بھی آپ یقین کریں جب میں انٹریو کرتا ہوں آپ سابق وزیراعظم پاکستان کا انٹریو اس کا کرو آپ وزیراعظم کا انٹریو کرو ان کے گھروں میں انٹرنیٹ نہیں سہی چلتا یہ اس دور میں جب دنیا بھر میں انٹرنیٹ تقریباً مفتور ہے وائی فائی ہر جگہ چل رہا ہے ان لوگوں کے انٹرنیٹ نہیں چلتے کہ ان کے ساتھ آپ ویڈیو لنک پر بات کر سکیں انٹریو کر سکیں ان کی حالات اتنے خراب ہیں اور بہت سارے علاقوں میں لوٹ شیڈنگ کی حالات تو آپ کو بتا ہے اس بجلی کی گرمی میں آج اڈیالا جیل وہ کہہ رہے تھے کہ تمام قیدیوں کو لسی بھی پلائی جاتی ہے پانی بھی پلائی جاتی ہے لیمو پانی بھی دے رہے ہیں یہ بھی دے کیا یہ خان کو سہولیات موجود ہیں بلکل نہیں کیا شاویمود قریشی کو سہولیات دی جاتی ہے نہیں انہیں تنگ کیا جا رہا ہے عذیت دی جا رہا ہے بشرا بی بی کا ان کیسی سے تعلق نہیں بنتا انہیں اس میں سایا کے جان بوجھ کے ذہنی طور پر توڑنے کے لیے اسی طرح خان پر ہر عذیت یہ کوشش کرتے ہیں اس کو لیکن وہ الحمدلللہ مضبوط ہے خان کہہ رہا ہے میں نے اپنے آپ کو انمادی ضروریات سے علاق کر دی ہے اللہ پہ چھوڑا کل انشاءاللہ پیشی خان کی جو عدالت میں نظر آئے گی اس کے بعد پتہ چلے کہ آپ یہ کریں گے دیکھیں ان کی واردات کا طریقہ کار کل بھی یہ کوئنوں کو واردات کر کے روکیں گے پوری کوشش کریں گے کہ خان کی کوئی تصویر کوئی ویڈیو کوئی پیغام نہ آسکے لیکن کل اگر خان کی یہ پیشی ہوتی ہے اور لائب میں خان ایک دفعہ دھارتا ہے تو پھر ان کے آپ کو پتہ ہے مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جائیں گے اور ابھی اس کے علاوہ تحریک انصاف کے سوشل میڈیا پہ آپ کو پتہ ہے یہ کام بہترین طریقے سے ہو رہا ہے خاص طور پر 1971 کے یا یا خان کے معاملے کو جو جس نے انہوں نے اٹھایا یہ حمود ورمان کمیشن رپورٹ سے یہ معاملہ بہترین ہے ابھی اتزاز حسن صاحب میرے ساتھ بس موجود ہیں ان کے ساتھ میں نے آج بہت سارے کیسز پہ جو آج معاملات ہیں اور کل کی وہ آپ صبح انشاءاللہ یہ ضرور دیکھے گا اپنا خیال رکھیں مجھے اجازے دیں اللہ حافظ